یا چاولہ چمولہ کو تو بعد میں دیکھ لیں گے کئی چاولے ایسے دیکھیں وہاں بیٹھ کے بندوق نکال کے ہندوستان کے لوگوں کو ڈراتے ہیں ان کے پلے کیا ہمت کیا ان کی آئینہ یہاں دیکھ لیتے ہیں اس کو یا کہیں اور ٹائم دے دیں نمسکار تالتھو کے سپیشل ایڈیشن میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہم سچے آج آپریشن بلو سٹار کی پینتیس میں برسی ہے اس موقع پر پھر سے خالستان کے جن کو جیویت کرنے کی کوشش کی گئی عمر سر کے سوڑ مندر میں آج کچھ لوگوں نے خالستان زندہ بات کے نعرے لگائے تو وہاں پر ہنگام ہو گیا تو تمام اہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم آپ کا تعلق کروا دیتے ہیں ایم ایس بیٹا چیرمن انٹی ٹیرس پرنٹ ہمارے ساتھ ہیں سی پال سنگھ جو کی پور وہ آئی جی پنجاب ہو وہ ہمارے ساتھ جنیں گے آرپی سنگھ ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے راشتری سچیف بی جے پی کے پروکتہ بشم بردیال ہیں رکشا بششگے ورسا سنگھ بلٹوہ پروکتہ شرمنی کالی دل ہمارے ساتھ ہے اور حربندر سنگھ سرنہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے یا پھر ہندوستان کو وہ طاقتیں ڈرارہی ہیں کہ وہ طاقتیں جو آج سون مندر کے اندر بھی کچھ لوگ موجود تھے خالستان زنداباد کے نعرے لگاتے ہوئے یا وہ طاقتیں جن کو گوپال سنگھ چاولہ جیسا خالستانی آتنگ کی بھی اوبجیکشنیبل نہیں لگتا ہے اور اس کے ساتھ گلے ملنے والا گینگ بھی اوبجیکشنیبل نہیں لگتا ہے ایمیس بٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خالستان کے نعرے لگے خرمندر صاحب نے میں وہی کا رہنے والا ہوں ساری رپورٹ منگوائی عام پبلک ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے بڑے پیار سے وہاں سردانجلی دی متھا دیکھا کوئی چرچہ نہیں چار لوگ خالستان کے نعرے لگانے والے سے چار ہوں گے دس ہوں گے بیس ہوں گے پر اس سے سب سے بڑی بات خالستان زنداباد کے نعرے جو سڑکوں پہ لگے وہ جلوس نکال لے کی ازازت کس نے دیجھے سب سے بڑا سوال ہے یا چاولہ چمولہ کو تو بعد میں دیکھ لیں گے کئی چاولے ایسے دیکھیں وہاں بیٹھ کے بندوق نکال کے ہندوستان کے لوگوں کو ڈراتے ہیں ان کے پلے کیا ہمت کیا ان کی آئینہ یہاں دیکھ لیتے ہیں اس کو یا کہیں اور ٹائم دے دیں تو چاولے چمولے کو دیکھ لیتے ہیں پہلے پنجاب کے اندر پہلی بار ازازت ملی کھلے اعلان کیا گیا خالستان زنداباد خالستان ہم بڑائیں گے یہ کس نے ازازت دی سوال کسی سرکار کا نہیں ہے سوال کسی پولٹیکل پارٹی کا نہیں ہے یہ نہیں آج رکھی گئی آج نہیں رکھی گئی اگلی بار پھر نہیں رکھی جائے گی پھر بڑا بڑا ہوتا ہوتا تو پنجاب تباہ کیسے ہوا ہم راجنیتی کے لوگوں نے تو پنجاب کو تباہ کیا ہم ووٹ بینک کی خاطر پنجاب کو تباہ کیا میں بھی آپ کے سامنے ہوں ہم سب جمعہ دار لوگ ہیں سوال سب سے بڑا ہے کہ ہم حرمندر صاحب کی پویتر تار اس کو کس طریقے سے ہم نے اچھی طرح رکھنا ہے وہاں کوئی ایسا کام نہ ہو جس کے قارن دنیا کے اندر ہماری سکھی کے بیعذبی ہو آج وہاں کوئی سکھ سماج اکیلا نہیں جاتا ہے دنیا نمستق کرتی ہے وہاں پہ ہم آپس میں سب بیٹھے ہیں بلکل کسی سے جگڑا نہیں کریں گے بلکل کسی سے بیعت نہیں کریں گے سوال سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے سکھ سماج کو دنیا کے اندر کیوں بدنام کیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں کنوں نے ازازت دی کیوں نعرے ہمارے پنج امر سار کے اندر تو ایسے کنمی نعرے لگے نہیں بٹا صاحب یا کبھی پڑے پچیس سال پہلے سرہ کرتے پہلی بار نعرے لگے یہ وہ لوگ تو ہیں نہ کم سے کم بٹا صاحب پھر یہ وہ لوگ تو ہیں نہ کم سے کم بشمبر دیال تو پھر یہ وہ لوگ تو ہیں نہ کم سے کم جو سیدھے ہو کر نہیں ان لوگوں سے تو ان کو حمت ملتی ہوگی نا سر کہ اگر ہم یہاں پر نعرے بازی کریں گے تو نعرے بازی کرنے کے باوجود بھی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر لوگوں کو نعرے بازی کرنے کے باوجود بھی ہمارے یہاں کے کچھ لوگ اگر وہاں جاکے گوپالزنگ چابلہ سے ملائیں گے تو گوپالزنگ چابلہ ہوا نہیں لگے گا گوپالزنگ چابلہ کے وہاں پر بھارت کو بندوق لہراہ کر کے دو ٹکڑے کرنے پر فرق نہیں پڑتا یہاں کے لوگوں کو اگر فرق پڑتا ہوتا اگر کوئی دوسرا سکھ ہے تو وہ بھی سکھ نہیں ہے جو وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے گوپال جنگ چاولہ کی طرح نہیں اب اب سکتو اب سکتو کہاں ہیں کہاں ہے اب سکتو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا بیٹا سکتو اب یہی سوال تو میں زرنہ جی سے پوچھتا تھا کہ اب کہاں ہیں سکتو نہیں عمران خان سے بات کرے چاولہ چاولہ کے ساتھ تو سکتو نے جپی ڈالی تھی نا چاولہ کے ساتھ سکتو نے جپی ڈالی تھی کیوں سینٹر گورنمنٹ کی نہیں پوچھتی سینٹر گورنمنٹ پوچھے سینٹر گورنمنٹ سوال پوچھے کی پاکستان سے جو آئی ایس آئی اور ایجنسیوں سے ملکے آیا ہے بھائیہ تری کیا کیا بات ہوئی سر میں نے مجھول کی سرنہ جی میں نے کوئی اڈینا بیعث کرنے نہیں چاہوں دا سرنہ جی تو اڈینا بیعث کرنے ہاں سر میں نے کوئی اپنے ملکتی کوئی اڈینا بیعث کرنے ہاں سرنہ جی مجھے ایک بات بتائیے کیوں فرق نہیں پڑتا سرنہ جی اچھا ٹھیک ہے فوٹو کھچائی سرنہ جی کیوں فرق نہیں پڑتا خالی فوٹو کھچائی یا جفی پائی مجھے ایک بات بتائیے سرنہ جی کیوں فرق نہیں پڑتا سرنہ جی کیوں فرق نہیں پڑتا نفجو سنگ سدھو کے چپ رہنے سے کیونکہ وہ جس کے ساتھ کھڑے تھے اس آدمی کا ویڈیو آج پاکستان پروپیگنڈا کے طور پر پورے پنجاب کو دے رہا ہے سرنا جی کیوں فرق نہیں پڑتا کہ وہ ویڈیو اس آدمی کا ویڈیو پاکستان پروپیگنڈا کے ساتھ دے رہا ہے پورے بھارت کو میں کوئی سیدو کا سپورٹر نہیں ہوں تو سر آپ کو کہنا چاہیے نا تو سیدو اگر اس وقت کہہ رہے تھے امران خان میرا یار جیوے تو آج وہ امران خان سے سوال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں ولٹوہ صاحب یہ سوال سیدو سے بنتا ہے کہ نہیں بنتا ورساس ان ولٹوہ صاحب یہ سوال سیدو سے کیوں نہیں بنتا ہے کہ وہ چھپ رہے ہیں کیوں گوبال سنگھ ہوا نہیں ہے یا پھر یوں کہیں کہ آج انہی طاقتوں کے بلبوتے پاکستان وہ ویڈیو دکھا پا رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ کچھ اس کے حمایتی کچھ اس کے خالستان کے لوگ ایسے یا پھر اس کی چاہ کرنے والے اس پار بھی بیٹھے ہیں میں ایک ہی بات آخری کہوں گا جو میرا زندگی کا انباب ہے ہزاروں بہنوں کے سوہا گجڑے ہزاروں بچے یتیم ہوئے سردار بیان سنگھ کی شہادت ہوئی ہمارا بھی سرین کا آدھا حصہ چلا گیا جبان پکی ہے ہماری جبان پکی ہم آپ کو کہہ دینا چاہتے ہیں کھارستان نہ بنا تھا نہ بنے گا نہ بننے دیں گے اگر بنے گا پہلے کی طرح گندی ہنیری کی طرح لاشوں سے نکر کے گزر جائے گا یہ آخر میں ایک ہی بات کے تو جبان کے پکے ہیں ہم نے بننے تو نہیں دیا سرین کا بچا ہوا عصہ اس راست کے لیے دیش کے لیے پنجاب کی امن چانتی کے لیے پھر حاضر ہے کھارستان نہ بنا تھا نہ بننے دیں گے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں بندے مہترم جائے